سائیبر سل رچا کنڈا نے ایک کاروائی کرتے ہوئے ڈیلی پر مبنی آٹھ رکنی فرضی کال سینٹر کی ٹولی کو بے نقاب کیا ہے رچا کنڈا جائنٹ کمیشنر آف پولیس ترم جوشی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ وضاحت کی کہ آٹھ افراد پر مجتمع دھگے بازوں کی ٹولی انشورنس سے متعلق فوائد کا تذکرہ کرتے ہوئے بھولے بھالے لوگوں سے ان کے مختلف بینک اکاؤنٹ میں رخم جامع کروانے کے لئے کہتے اس طرح سے ایک شخص کو بیالیس لاکھ روپے کا دھوکا دیا ہے جس کی شکایت پر پولیس نے ایک خوصوصی ٹیم تشکیل دیتے ہوئے دھوکے بادوں کی آٹھ رکنی ٹولی کو بے نقاب کیا ہے وہیں پولیس نے فردی کالس اور نفا بخش فیامات پر توجہ نہ دینے کی اپیل کی ہے سیل یہ طرف سے ایک فیک انشورنس پولیسی سے ریلیٹیڈ جو سکیم ہے اس کے ایک گینگ کو پکڑا گیا ہے اور اس گینگ کو دلی سے ہمارے لوگ ریسٹ کر کے لائے ہیں ان کا عام جنتہ کو فسانے کا طریقہ یہ ہے کہ انشورنس پولیسی جو ان کی ایکسپائیڈ انشورنس پولیسی ہے جو ابھی چل رہی ہے یا پھر جو ان کے ایکسپائیڈ انشورنس پولیسی ہے اس کے بارے میں یہ لوگ ان کو فون کر کے جنرل عام جنتہ کو کچھ بینیفیٹس کے بارے میں ان کو بتاتے ہیں اور ان کو بولتے ہیں کہ آپ کو اس پہ اگر آپ یہ آپ کا کچھ پچاس لاکھ یا ساٹھ لاکھ اتنا مانٹ آپ کو ملے گا بینیفیٹس کے طور پر جس کے لئے آپ کو کچھ اماؤنٹ جو ہے پہلے جمع کرانا پڑے گا اور وہ جمع کرانے کے لئے وہ ان کو کچھ بینک اکاؤنٹس بھی دے رہے ہیں اور کچھ ادر نمبرز بھی بتا رہے ہیں اور اس طرح سے جو لوگ اور ان کے نمبر جو ہے وہ ان کو وہاں سے انشورنس آفیسز کے دفتروں سے مل جاتے ہیں نمبر اور جنتہ کا نمبر ان کے فون نمبر ان کے انشورنس پولیسی نمبر اور جو لوگ ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں وہ لوگ کو یہ لوگ پیسے جمع کرواتے ہیں اور ایک بار نہیں ان کو بار بار بولتے ہیں کہ اتنے پیسے جمع کریے اور جیسے ہی وہ پیسے جو ہے بینک میں جمع ہوتے ہیں امیریٹلی یہ لوگ اس کو ایٹی ایم سے نکال لیتے ہیں تو اس طرح سے کر کے یہ لوگ پبلک کو آم جنتہ کو چیٹ کر رہے ہیں ان کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایک بڑا کال سینٹر دلی میں موتینگر ایریا میں یہ لوگ چلا رہے تھے جس میں چوبیس لوگ ہم کو ملے جس میں لڑکے بھی ہیں لیڈیز بھی ہیں جنس بھی ہیں اور ان کا کام صرف یہی ہے کہ لوگوں کو فون کر کے ان کو جو ہے غلط بول کے ان سے پیسے ایٹھنا کسی بھی طرح سے چیٹ کر کے تو اس سلسلے میں جو ہے پولیس کے پاس ہماری راچا کونڈا پولیس کے پاس جو ایک کیس آیا تھا جون کے مہینے میں اس میں جو وکٹیم ہے اس کے 42 لاکھ روپے انہوں نے اس طرح سے 70 لاکھ کا اس کو پرامیس کر کے اور چھ مہینے میں جنوری سے لے کر کے جون تک اس نے 42 لاکھ روپے ڈیفرن 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 اکاؤنٹس میں جمع کروا ہے تو اس سلسلے میں بس گینگ کو ہم نے ارسٹ کیا ہے دلی سے ہماری ٹیم ان کو پکڑ کے لائیے دلی پولیس نے بھی ہلپ کیا اب ان کو جو ہے امام جنتوں کو یہی ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کے کوئی فون کالز آتے ہیں تو اس کے جو ہے یا اس طرح کے کچھ میلز بھی آتی ہیں تو اس کو آپ رسپون مت کریے یا ان کے جھانسے میں ان کے باتوں میں آپ مت آئیے کہ اس طرح کو کوئی بھی اتنا بڑا بینیفٹ یا اس طرح کا کوئی بونس کسی بھی پولیسی میں نہیں رہتا ہے اور اگر کوئی اس طرح سے بول رہا ہے تو وہ جھوٹ ہے اس کو پکا آپ انچورنس پولیسی کے آفیس سے یا کہیں سے کنفرم کریے اور اگر کچھ ہے تو آپ پولیس کو انفرم کریے اور ہم لوگ کیس بک کر کے اس میں ایکشن لیں گے اس سلسلے میں اسی گینگ نے جو ہے کافی لوگوں کو آلڑی چیٹ کر دیا ہے تو کچھ کیسز اس میں بکت ہیں اور کچھ بک ہو جائیں گے یا آنے والے سمیہ میں ہو سکتا ہے ناظر میں آئیں تو ہم لوگ تچ میں ہیں جو بھی ہمارے کو مٹیریل ملا ہے ان سے ہم لوگ باقی ویکٹم سے بھی تچ میں ہیں اور ان کے خلاف جو ہے کانونی کاروائی ہم لوگ کمپنی کا نام کیا تصاری انشورنس کا ان لوگوں نے کمپنی کے نام الگ الگ انشورنس پالیسیز ہے سب کا ایک ہی پالیسی کا نہیں ہے کوئی بھی پالیسی لائف انشورنس پالیسیز بہت ہیں تو الگ الگ پالیسیز کے ان کے پاس ڈیٹا بیس بہت زیادہ ہے